موسیقی بندن ڈوڑے ہیں اور لوگوں نے وکاس روشگار ان تمام چیزوں پر مدان دیا اور تبھی ایک آبار جن سمردن لوشبہ کے تمام پرتیاشوں کو ملا ہے نمسکار نوز فونیشن دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہو رچا شرما بہار میں چناوی لڑائی چل رہی ہے ستہ کا سنگرام ہو رہا ہے ایک طرف جہاں بی جے پی چراغ پاسوان سے پلے جھاڑتے نظر آ رہی ہے نتیش کمار کو انڈیا کے طرف سے مکھے منتری کا چہرہ پہلے ہی گھوشت کر دیا گیا ہے اور چراغ پاسوان انڈیا سے آؤٹ ہو چکے ہیں بی جے پی بھی یہ کئی بار کہہ چکی ہے کہ مکھے منتری نتیش کمار ہی ہوں گے نتیجے کے بعد ڈیسیجن یہی ہوگا بی جے پی اپنے رکھ کو لے کر کلیر لیکن چراغ ہے کہ مانتے نہیں چراغ پاسوان انڈیا میں آگ لگانے کی بھرسک پوری کوشش کر رہے ہیں ایک بار پھر سے چراغ پاسوان نے بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ دس تاریخ کو نتیجے آ جائیں گے اور اس کے بعد لجے پی اور بی جے پی کی سرکار بنے گی چراغ پاسوان بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہے ہیں حالانکہ بی جے پی اسے پلے جھاڑتی نظر آ رہی ہے بی جے پی تو کہہ رہی ہے کہ سرکار انڈیا کی بنے گی اور مکھیا نتیج کمار ہی ہوں گے لیکن چراغ کا تو کچھ اور کہنا ہے چراغ کیا کچھ کہہ رہے ہیں پہلے آپ سنیے پارٹی کے کارے گردہ خوش ہے اور یہ کہیں نہیں جو بدلاب کے لئے کل ووٹ دیا گیا اور وکاس کے نام پر آپ لوگ کے چینلز پر ہی جتنے بھی لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے مندان کی صدار پر کے اور کسی کا یہ کہنا کہ یہ بدلاب کے لئے وکاس کے نام پر ہے روزگار کے لئے ہے اگر یہ مدے چینلز ہو رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ اس پر جاتیہ تھا کہ بندن ٹوٹے ہیں اور لوگوں نے وکاس روزگار ان تمام چیزوں پر مدان دیا اور تب ہی ایک آبار جن سمردن لوشبہ کے تمام پرتیاشوں کو ملا آپ کو کتنا امید ہے کل کے چناؤں کے بعد دیکھیں میں سیڑوں کی کوئی سنکھیانی بتاؤں گا پر ایک بات سوشت ہے کہ اگلی سرگار دس تاریخ کے بعد بھاچوہ لوشبہ کی بن رہی ہے اور ہر وہ وکتی جو بیہار میں اب وکاس چاہتا ہے ہر وہ وکتی جو بیہار سے پالائن کو روکنا چاہتا ہے بیہار میں ہی بہتر سکشہ روزگار کے اثر چاہتا ہے وہ جہاں جہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہیں ان کو اور جہاں پر لوگ جنشکتی پارٹی کے پرتیاشی ہیں انہی کو چناؤ کرنا دیکھیں کل جس طریقے سے راہل گاندی جی کا بیان ایک سامنے آیا اور جس طریقے سے یہ گھٹنا کی تصویر ہم لوگوں نے دیکھی کہ پنجاب میں دشہرے کے دن راون دہن ہم لوگ کرتے ہیں اور وہاں پر پردھان مندری جی کی تصویر پردھان مندری جی کا پتلا بنا کر اس کا دہن کیا گیا مجھے لگتا کہ پورے دیش کا افمان ہے لوگ جنشکتی پارٹی میں خود ویکتی کا طور پر اس کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں پردھان مندری جی جہاں ایک طرف دیش کا نام دنیا میں روشن کر رہے ہیں دیش کا سممان دنیا میں روشن کر رہے ہیں وہیں اپنے ہی دیش میں اس طریقے سے کرنا یہ کہیں نہ کہیں غلط ہے خاص طور پر ایشو مجھے اس بات کا بھی ہے چندہ اس بات کی بھی کیوں بیہار کی دھرتی پر آ کر یہ سب کرتے ہیں اور بیہار کے مکھے مندری جو ان کے ساتھ من ساجہ کرتے نہیں دھکتے جو ان کی باتیں کرتے آج کل نہیں دھکتے اپنے راجنیتی گلاب کے لئے وہ اس کے اوپر ایک شب نہیں بولتے ہیں بیہار کی دھرتی پر آ کر وہ یہ ہمارے پردھان مندری جی کا افمان کر کر جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ہمارے مکھے مندری آدنیا نتیش کمار جی ایک دم خاموش رہتے ہیں ایک شب تک نہیں بولتے بھائیہ کیا ساتھ گانٹ چل رہی ہے آپ کی راحل گاندی جی کے ساتھ کہ راحل گاندی اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ خاموش رہے ہیں پردھان مندری جی کا افمان وہ آپ کے سامنے آپ بھی کی دھرتی پر اور تدھا قدیت آپ ایک گڑوندن میں ہے پردھان مندری جی کے ساتھ اس کے باوجو جہاں پر آپ کو ان کا سندکشن کرنا چاہیے آپ ایک شب نہیں بولتے ہیں جہاں لوگجن شکتی پارٹی اس کی نندہ کرتی ہے وہیں مکھے مندری سے بھی ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ راحل گاندی جی نے بیہار کی دھرتی پر جو پردھان مندری کا افمان کیا اس کے بعد مکھے مندری خاموش کیوں ہیں بھاچپا کے ساتھ آپ ملکر سرکار بنانے کے دعویٰ کر رہے ہیں بھاچپا آپ کو تجربوں نہیں دے رہی ہے کیا مانتے ہیں ارے کوئی بات نہیں بھاچپا کے کچھ نیتا ہے جو اپنے ویکتی کرت لہب کے لئے شاید کچھ باتیں نہیں بولے پر جنتہ سمجھ رہی ہے ہر وہ ویکتی جو بیہار میں بھاچپا کی سرکار بنانا چاہتا ہے وہ بھاچپا اور لوچپا کے پردیاشت کو جتانوں میں لگا ہے آپ کو بتاتے کہ کئی دفعے چراغ یہ بات کہہ چکے ہیں کوئی نیا نہیں ہے جب چراغ پاسپان یہ کہہ رہے ہیں کہ بیہار میں بیجے پی اور لجے پی کی سرکار بنے گی ہر بار چراغ نے اپنے رکھ کو کلیر کیا ہے لیکن سوال تب کھڑا ہوتا ہے جب بیجے پی یہ کہتی ہے کہ ہم چراغ کے ساتھ نہیں ہیں چراغ نے الگ ہونے کا ڈیشیزن خود سے لیا ہے ایسے میں بیجے پی نے کڑے شبدوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ مکھیہ تو نیتیش کمار ہوں گے اور چراغ پاسپان کے بیان سے بیجے پی کو کوئی حرک نہیں پڑتا لیکن چراغ اس کے بابجود ہر منچ سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پرتیاشی کی جیت ہوگی یہاں تک چراغ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر لگے پی کے پرتیاشی نہیں ہے وہاں پر بیجے پی کو ووٹ دیجئے کیونکہ سرکار بیجے پی اور لگے پی کی بنے گی اب چراغ کے بعدوں میں چراغ کے دعووں میں کتنا دم ہے یہ تو وقت بتائے گا اور چراغ صحیح بول رہے ہیں یا پھر کھیل کھیل رہے ہیں یہ بھی وقت ہی بتائے گا فلحال اس سوال کو ہم وقت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے نیوز کو نیشن نمسکار